تھائرائیڈ ویٹ گین اور لو کیلوری ڈائیٹ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ویٹ لوس کرنا ہے تو اس کے لیے کم کھاؤ گے لیکن اس کم کھانے کی وجہ سے جو آپ کے تھائرائیڈ پر اثر پڑا ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں تو انسان کئی دفعہ جو چیزیں سیکھی سکھائی ہوتی ہیں ان کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے اور اس کو شاید یہ بات پتہ بھی لگ چکی ہوتی ہے کہ یہ میرے نقصان اس میں فائدہ نہیں لیکن پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عادت سے مجبور ہونا تو آج میں آپ کو سائنٹیفکلی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ ڈائیٹنگ کریں گے کم کھائیں گے تو آپ کا تھائرائیڈ جو اس وقت آپ ہائپو تھائرائیڈزم پر پہنچے ہوئے ہیں وہ اور خراب ہوتا جائے گا جتنی ڈائیٹنگ کریں گے اتنا تھائرائیڈ کے اوپر زیادہ اثر برا اثر پڑے گا تو اگر آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو تھائرائیڈ کے کیس میں کم نہیں اچھا کھانا ہے اچھا کھائیں گے باڈی کو نیوٹرینٹس ملیں گے تھائرائیڈ کو سپورٹ ملے گی اس سے آپ کا میٹیبلزم بہتر ہوئے گا اور اگر آپ نے کبھی بھی ویٹ لاؤس کرنے کی کوشش کی ہو تو یہ آپ کو بات پتا ہے کہ میٹیبلزم is the main thing لیکن میٹیبلزم ہم کہتے تو ہیں لیکن ڈائیٹنگ اور فاکے کر کر کے اپنے آپ کو اپنا منٹل پیس بھی اور اپنے تھائرائیڈ کی اور باڈی کی بہت ساری ایسی چیزوں کو ڈیفیشنسیز کے چکر میں ویٹ لاؤس کے چکر میں شورٹ ٹیم ریزلٹس کے چکر میں اپنا برا حال کر لیتے ہیں تو تھائرائیڈ کو سپورٹ کریں ویٹ لوس کرنا ہے صحت کو بہتر کرنا ہے تھائرائیڈ کے سمٹمز کو امپروف کرنا ہے اگر تھائرائیڈ کی میڈیکیشن لے رہے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ کو فائدہ چاہیے تو نیوٹریشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا سمپل سٹیپس لینے ہیں اپنی ڈائیٹری فیٹس جو کہ آلیو آئل آلمنڈز والنٹس ڈھی مکھن اس طرح کی چیزوں کو جن کو ہم چکنی چیزیں کہتے ہیں ان کو ایڈ کریں ان سے جان نہ چوڑے ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں پروٹین کی انٹیک ہے یا تو ہم ڈائیٹنگ میں بہت زیادہ کر لیتے ہیں یا بلکل نہیں کرتے اور ہم زیادہ تر جو فارمی چکن ہے وہ کھا رہے ہیں اس کا استعمال مت کریں تھوڑا کھائیں ستھرا کھائیں بیف اور مٹن کا استعمال کریں تھوڑی سی اس کی اپنی انٹیک کریں اگر روز نہیں کھا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہفتے میں تین دفعہ کھا لیں لیکن چیز اچھی کھائیں تیسری چیز کہ اگر آپ نے ڈائیٹنگ کی ہے تو آپ نے کاربو ہائیڈرٹس سے بہت کل اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے جو ابھی تک ہم دیکھتے آئیں تو کاربو ہائیڈرٹس کی بھی ایک انٹیک ہونے چاہیے لیکن وہ زیادہ آپ کو سبزیوں سے اور پھلوں سے اگر آئے تو وہ اور بہتر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی نیوٹریشن کو بہتر کیا آپ نے اس کی کوالیٹی بہتر کی آپ نے کیلوری کاؤنٹنگ نہیں کی آپ نے ڈائیٹنگ نہیں کی اس سے آپ کے میٹیابلزم کو آپ کے تھائیرڈ کو سپورٹ ملا اور تھائیرڈ کو سپورٹ ملنے سے آپ کا میٹیابلزم بہتر ہوا اور یہ بات یاد رہے کہ جیسے ہی میٹیابلزم ٹھیک ہوئے گا تو ویٹ لاؤس کے لیے اتنی آپ کو تگو دو نہیں کرنی پڑے گی موسیقی